اسلام علیکم دوستو تو میں ہوں عمران آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر تو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت دے اور خوشیوں سے بھری زندگی دے تو دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے ڈرائی سینیا پلانٹس کے بارے میں تو ساتھ رہیے گا تو دیکھئے ڈرائی سینیا خاندان کی تقریباً 120 اقسام ہے مطلب نسلیں ہیں ڈرائی سینیا کا قدیم یونانی نام ڈرائی سینیا ہے فیملی ڈرائیگن کی شکل سے ماخوض ہے خاندان کی اکثریت افریقہ جنوبی ایشیا سے لے کر شمالی اسٹریلیا تک ہے اور دو اقسام وستی امریکہ میں پائی جاتی ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر میں بہت خوبصورت پودے لگانے کے شوقین ہو لیکن ایک ڈرائی سینیا کا پلانٹ اپنے گھر میں ضرور لگائیں بہت خوبصورت بہت آسانی سے بڑھنے والا پودہ ہے کوئی خاص محنت نہیں مانگتا کیونکہ ڈرائی سینیا پودوں کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی ڈرائی سینیا ایک گھریلو پودہ ہے بہت سی اقسام میں مختلف رنگ کے پٹے کی طرح پتے ہوتے ہیں جو بہت دلکش دیدہ زب دھاری دار سادہ مکمل کلر میں پتے ہوتے ہیں ڈرائی سینیا کے تنوں کو کین بھی کہا جاتا ہے ڈرائی سینیا کو اگر وقت پر کٹنگ کرتے رہیں تو اس کی شکل میں اسی شکل میں رہتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں ڈرائی سینیا کے بہت سی نسلیں چھ فٹ سے دس فٹ تک اپنا قد نکالتی ہیں اس لئے اس کی اونچائی کو کنٹرول کرنے کے لئے جتنا سائز آپ پسند کرتے ہیں اسی سائز سے اوپر نہ جانے دیں اور کٹنگ کرتے رہیں اور کٹنگ کرنے کے بعد کچھ ہی ہفتہ میں نئے خوبصورت پتے نیچے سے نکل آتے ہیں ڈرائی سینیا کے پودوں کی دیکھ بھال میں مٹی کو نرم رکھنا چاہیے نرم کے ساتھ نم رکھنا چاہیے جیسے ترزمین رکھی جائے مناسب خاد ڈالیں پتوں کا رنگ زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور ترہ تازہ ہوگا اور خاد کو پندرہ دن بعد لگائیں جیسے آپ دوسرے پودوں کو لگاتے ہیں موسم خضا میں صرف ایک بار خاد دیں ڈرائی سینیا کا پودہ اگاتے وقت اسے چھاؤں مطلب ایسی جگہ رکھیں جہاں صرف چھن کر روشنی آتی ہو جگہ نہ تو زیادہ گرم ہو اور نہ ہی تھنڈی جگہ ہو تھنڈی مطلب نارمل ٹیمپریچر ہو جہاں پر نہ جمانے والی جہاں پر جیسے سردی بہت زیادہ ہو یا بہت زیادہ گرمی ہو ایسی جگہ کا انتخاب کریں آپ اس پودے کو ضرور لگائیں بہت خوبصورت پودہ ہے بہت ہی کم محنت مانگنے والا پودہ ہے اس کے کلرد انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں جو اپنی طرف آپ دوسروں کو اور آپ کو راغب کریں گے باقی اور کچھ معلومات چاہیے ہو اس پودے کے بارے میں مجھے کومنٹس بکس میں بتائیں انشاءاللہ آپ کے جواب ضرور ملے گا امید کرتا ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آگے بہت سی معلومات لے کر پھر سے حاضر ہوں گا ایک لائک تو بنتا ہے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور مجھے سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بولیے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے سبسکرائب کرنا تو بھی